اس کے پاؤں رکاب میں فس گئے تھے جیسے جیسے گھوڑا دوڑتا تھا قاسم کھشتے ہوئے جا رہا پھر کچھ ہی ہوا کہ دائنے کے گھوڑے بائیں ہو گئے اور بائیں کے دائنی طرح پھر مجھ سے نہ پوچھو کیا ہوا مجھے تو بس یہ ملتا ہے زندہ قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے قاسم کی شہادت اکلوتی ہے سی شہادت جس کے لیے اللہ میں رشید ترابی مرہوم کا جملہ نکل کر رہا ہوں وہ سین زمین کربلا پر بیٹھ گئے تھے امامہ اتار کے زمین پر رکھا ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے کہا وہا غربتہ میرے اللہ میں غریب ہو گیا جزاکم اللہ تمہاری آواز گریہ بلند ہو گئی مجلس میں تین بیٹیاں ضرور موجود ہوتی ہیں کسی کونے میں نبی کی بیٹی ہوتی ہے کسی کونے میں علی کی بیٹی ہوتی ہے اور کسی کونے میں حسین کی چار سال کی سکینہ ہوتی ہے آج جب تم اتنے علم اٹھا رہے ہو سکینہ سجاد کے پاس ضرور جا کے کہہ رہی ہوگی بھئیہ اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے ہیں جزاکم اللہ آج جب تم تابوت اٹھاتے ہو آج جب تم تازیہ اٹھاتے ہو آج جب تم حسین کا معاقم کرتے ہو وہ چار سال کی بچی اپنے بھائی کا کاندھا علاقے کہتی ہے بھئیہ یہ کس کا گریہ کر رہے ہیں کس پر رو رہے ہیں سجاد کہتے ہیں بابا حسین پر بھئیہ اگر یہ کربلا میں ہوتے مجھے تماشے نہ مارے گا دیکھو مسائبِ کربلا روایت سے سمجھ میں نہیں آتی چونکہ روایت ہے یہ تو بتاتی ہیں سکینہ پیاسی تھی یہ نہیں بتا پاتی کتنی پیاسی تھی روایت ہے یہ بتاتی ہے زینب کو تازیہ آنے لگے یہ نہیں بتا پاتی کتنے تازیہ آنے لگے جزاکم اللہ اس لیے بس سوچا کرو محسوس کیا کرو محسوس کیا کرو